اسلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے گنیات الطالبین کی کتاب لے کر آئی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 202 پہ باپ ایٹ آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور کی رسالت اور آپ کی فضیلت امت رسول بدد شفاعت الہی گمراہ فرقے سید الانبیاء نبی آخرین تمام اہل اسلام کا قیدہ ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم اللہ کے رسول تمام رسولوں کے سردار اور آخرین نبی تھے اللہ تعالی نے سب انسانوں اور تمام جنات کے لئے پھیجا تھا اللہ تعالی کے ارشاد ہے ہم نے آپ کو تمام آدمیوں کے لئے پھیجا ہے ہم نے آپ کو جہانے والوں کے لئے رحمت بنا پھیجا ہے حضرت ابو امامہ کی روایت کردہ حدیش میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے دوسرے انبیاء پر چار باتوں میں بڑھتری عطا فرمائی ہے مجھے تمام لوگوں کے لئے پھیجا گیا آخری حدیث تک اور یہ کہ آپ کو وہ تمام موززات دیئے گئے ہیں جو آپ کے سوا کسی کو نہیں دیئے گئے بعض اہلِ علم نے ان موززات کی تعداد ایک ہزار بتائی ہے ان تمام موززات میں سے ایک موززہ قرآن شریف ہے حضرت ابو امامہ سے مروی حدیث میں ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام نبیوں پر چار باتوں میں فضلت دی ہے یہ کہ مجھے تمام انسانوں کی طرف پھیجا گیا آخری حدیث تک حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ موززات دیئے گئے جو آپ کے سوا کسی پیغمبر کو نہیں دیئے گئے بعض علماء نے ان موززات کے تعداد ایک ہزار شمار کی ہیں ان تمام موززات میں سے ایک موززہ قرآن حقیم ہے قرآن کریم کی ترتیب عبارت ایسی نرالے طریقے سے ہے جو کلام عرب کے تمام اصالیبِ بیان اور ان کے نظم و ترتیب سے زدہ ہے اس کے ترتیب و ترکیب اس کی فصاحت و لاغت ہر فصیح و بلیق کے فصاحت و بلاغت سے بلند تر ہے اہلِ عرب اس کی ایک صورت کی نظیر پیش کرنے سے عازز ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن جیسی دس صورتیں از خود بنا کر لیاؤ اور اگر لا سکتے ہو لیکن لوگ نہ لا سکیں پھر فرمایا ہے کہ ایک ہی صورت بنا لاؤ اور قرآن کے مانند ایک صورت ہی بنا لاؤ چنانچہ ایک صورت بھی لانے میں عاجز رہے پورا قرآن لانا تو بڑی بات تھی باوزود یہ کی تمام عالم سے ان کی فصاحت و بلاغت پر چڑھ کر تھی فصاہ اے عرب گنگ ہو گئے اپنی جوانیں کٹوا بیٹھے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضلت تمام لوگوں پر ظاہر ہو گئی اور قرآن پاک کا اسی طرح ایک مجزہ قرار پایا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا تھا حضرت موسیٰ ایسے زمانے میں مبغوظ ہوئے تھے کہ ہر طرف ساہروں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی جادوگروں کا توتی بول لہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ان ساہروں کو مقابلہ ہوا اور انہوں نے اپنا جادو کے کمالات دکھائے تو حضرت موسیٰ کے ازدہہ بن کر ان رسیوں کو سانپوں کو نکل گیا جادوگر مغلوب ہو گئے وہاں ظلیل ہو کر پلٹے اور بے اختیار ہو کر سزدے میں گر پڑے یا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے اور مادر ذات نابینا اور کوڑ مغرفتار لوگوں کو تندرست کر دیتے تھے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے اثر ہی ایسے زمانے میں ہوئی تھے جو بڑے ماہر فن اطبعہ کا دور تھا لوگ ان کے سامنے ایسے لا علاج بیماروں کو پیش کرتے تھے جو حاضر طبیبوں کے علاج سے شفایاب نہیں ہو سکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں موجزہ دیکھ کر تمام طبیب ان کے فرما بردار ہو گئے اور ایمان لے آئے اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فن لیتب اور مہارت فن میں ان سب سے آگے بڑھ گئے تھے اور صاحب موجزہ ثابت ہوئے چنانچہ قرآن پاک کی فصاحت اور اس کا عزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے بلکل اسی طرح جیسے حضرت موسیٰ کا عصر اور حضرت عیسیٰ کا مردوں کا زندہ کرنا موجزہ تھا حضور کے موجزے حضور کے انگلیوں سے پانی کا چشمہ زاری ہونا تھوڑا کھانا بقصت لوگوں کے لئے کافی ہو جانا زہریلی بکری کے آزا کا یہ کہنا کہ ہم کو تناول نہ فرمائے ہم زہریلے ہیں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزے ہیں چاند کے دو ٹکڑے ہو جانے اوٹ کا کلام کرنا خضور کے تنی کا رونا آپ کے جانب درخت کا آنا بھی آپ کے موجزات ہیں اسی قبیل کے بہت سے موجزے آپ کے ہیں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کے احسا کی مانند یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طرح مریضوں کو اچھا کر دینا اندوں کو بنائی واپس کر دینا کوڑھیوں کو ززام سے صحتیاب کر دینا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی جیسے موجزے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے عطا نہیں ہوئے تھے کہ حضور کی امت ان کی تقزیب کر کے خلاقت میں نہ پڑے جس طرح پہلی امتیں تقزیب کر کے خلاق ہو گئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم کو سابقہ موجزوں کی طرح اپنی نشانیاں پھیجنے سے صرف اس مسلحت نے رکا کہ اگر یہ بھی تقزیب کریں گے تو خلاق ہو جائیں گے ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اگر سابقہ نبیوں کی طرح اگر آپ بھی ایسے ہی موجزے پیش فرماتے ہیں تو لوگ کہتے کہ آپ کوئی نئی بات تو نہیں لائیں آپ نے خود ہی حضرت موشہ اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ باتیں فرمائی ہیں اس لئے آپ بھی ان کے متبعین میں سے ہیں جب تک آپ ایسی کوئی چیز نہ لائیں جو انبیاء سابقین نہ لائیں اس وقت تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو وہ موجزہ عطا نہیں فرمایا جو دوسرے نبی کو عطا فرمایا گیا تھا چنانچہ ہر نبی کو ایک مخصوص موجزہ عطا کیا گیا امت محمدیہ کی افضلیت اہل سنت اس بات کے متقید ہیں کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے بہتر ہے اور ان میں اس زمانے کے لوگ تمام لوگوں سے بہتر اور افضل ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا آپ کی تصدیق کی آپ کی بیعت کی اور آپ کی پیدی کی زہاد کیا اپنا مال اور اپنی زانے قربان کی اور ان لوگوں میں خدائویہ والے افضل ہیں جنہوں نے ایک درخت کے نیچے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بایت کی یہ اصحاب ایک ہزار چار سو ہیں ان میں افضل اہل بدر ہیں جن کی تعداد تین سو تیرہ ہے جو اصحاب تعلود کی تعداد کی برابر ہیں اور ان تین سو تیرہ میں افضل وحد دار الخیزان والے اصحاب ہیں جن کی تعداد بشمول حضرت عمر چالیس ہو جاتی ہیں اور ان چالیس میں افضل وحد دس اصحاب ہیں جن کے جنتی ہونے کی آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی وحد دس اصحاب یخ ہیں حضرت ابو بکر صدیقے حضرت عمر حضرت عشمان حضرت علی حضرت طلح حضرت زبیر حضرت عبد الرحمن بن نوف حضرت سعد حضرت سعید حضرت ابو عبیدہ بن زرہ رضی اللہ عنہ ان میں پہلے چار حضرت خلفائے راشدین سب سے افضل تھے اور ان چاروں میں حضرت ابو بکر کو پھر حضرت عمر کو پھر حضرت عثمان کو پھر حضرت علی کو فضلت حاصل ہیں ان چاروں حضرات نے آپ حضرت کے بعد بطور مضموعی تیس سال تک خلافت کے فرائض انجام دیئے حضرت ابو بکر نے دو سال سے کچھ اوپر حضرت عمر نے دس سال حضرت عثمان نے بارہ سال اور حضرت علی چھ سال خلیفہ رہے خلفائے راشدین کے بعد امیر معاویہ کو نو سال تک خلافت کا والی بنا دیا گیا اس سے پہلے حضرت عمر نے امیر معاویہ کو شام کا امیر بنایا تھا اس عہدہ پر آپ بیس سال تک فائز رہے خلافت راشدہ خلفائے راشدین نے خلافت بزو شمشیر یا زبر کے ذریعہ حاصل نہیں کی تھی نہ اپنے فضل سے چھینی تھی بلکہ معاصرین پر ان کو فضیلت حاصل تھی اور صحابہ اکرام کے اتفاق و انتخاب اور رضا مندے سے ان کو خلافت ملی تھی حضرت ابو بکر کی خلافت حضرت ابو بکر کی خلافت کے منصف پر محاجرین و انسار کے اتفاق آرہ سے فائز ہوئے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انسار سے چند مقررین نے اپنے تقریبوں میں کہا کہ ایک امیر ہم میں سے اور ایک تم میں سے ہو لیکن حضرت عمر نے اس کے جواب میں فرمایا اے گروہ انسار کیا تم واقع نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امامت کرنے کا حکم دیا تھا انسار نے بیک سبان ہو کر کہا ہاں یہ سچ ہے حضرت عمر نے کہا کہ بتاؤ ابو بکر سے بہتر آگے بڑھنے کو کس کا جی چاہتا ہے کون ہے جو ابو بکر سے آگے بڑھی انسار نے کہا مازاللہ کی ہم ابو بکر سے آگے بڑھیں ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم میں سے کس کا جی چاہتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا وہاں سے ان کو ہٹا دے سب نے بالاتفاق کہا کہ ہم یا نہیں چاہتے ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں اس کے بعد انسار و محاضرین متفق ہو گئے اور سب نے حضرت ابو بکر سے بیعت کر لے بیعت کرنے والوں میں حضرت علی بھی تھے ایک صحیح روایت میں ہے کہ بیعت مکمل ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر شدی کے تین اوز تک لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے رہے لوگو میں تمہاری بیعت واپس کرتا ہوں کیا تم میں سے کوئی میری بیعت کو نہ پسند کرتا ہے اور اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے آگے کھڑی ہو کر فرماتے تھے نہ ہم آپ سے بیعت واپس لیتے ہیں نہ کبھی ہم بیعت لینے کی خواہش کریں گے اس لیے کہ آپ کو رسول اللہ نے آگے کیا ہے اب آپ کو پیچھے کون کر سکتا ہے متبر اصحاب اور راویوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر شدی کے کہ امامت کے حق میں سب صحابہ سے سخت تھے ایک روایت ہے کہ جنگ جمل کے بعد عبداللہ بن العلو العقوغ نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ کیا آپ سے طرح اس عمر خلافت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اہد کیا تھا آپ نے جواب دیا کہ میں نے اس بارے میں بہت خور و خوش کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ نماز علام کا اسلام کا باجو ہے پر ہم نے اپنے دنیا کیلئے اس چیز کو پسند کیا جو رسول اللہ نے ہمارے دین کیلئے پسند فرمائی تھی اس لئے ہم نے حضرت ابو بکر کو اپنا رحبر بنا لیا اور یا اس لئے کہ حضرت علی کے دوران اپنے جگہ انہیں امام بنایا حضرت بلال ہر نماز کے وقت حضرت حضرت کے خدمت میں حاضر ہو کر نماز کے اطلاع دیتے تھے تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا دیں اپنی حیات مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے بارے میں ایسے گفتگو فرمایا کرتے تھے جسے صحابہ اکرام کو یوں معلوم ہوتا تھا گویا آپ حضرت کے بعد حضرت ابو بکر ہی خلافت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں ابن بطہہ نے اپنی اثنات سے حضرت علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ہم حضور کے بعد کس کا اپنا خلیفہ بنائے حضور نے اشارت فرمایا اگر تم ابو بکر کو امیر بناو گئے تو ان کو آمانت دار دنیا سے رقبت اور آخرت کا تعلیم پاؤ گے اور اگر عمر کو امیر بناو گے تو ان کو طاقتور اور ایسا آمانت دار پاؤ گے جو اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہیں کرے گا اور اگر تم علی کو امیر بناو گے تو ان کو ہدایت یافتہ حادی پاؤ گے چنانچہ انہی ارشادات کی بنا پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلافت پر تمام صحابہ کا عزمہ ہو گیا ہمارے امام حضرت ابو عبداللہ احمد بن حنبل نے یہاں ایک روایت نکل کی ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت بایت ہے جو حضرت ابو حریرہ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی ہے حضور نے فرمایا کہ جب مجھے مراز ہوئی تو میں نے اللہ عز وزل سے عرش کیا کہ میرے بات علی ابن ابی طالب کو خلیفہ بنا دے اس پر پشتنہ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے آپ کے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر کی حدیث میں فرمایا کہ وہ شخص جو ابو بکر ہے میرے بعد بہت کم عرصہ زندہ رہے گا مظاہر سے مروی ہے کہ حضرت علی نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت علی اس دنیا سے اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے جب تک آپ نے مجھ سے اہد نہیں لے لیا کہ حضرت علی ابو بکر شدی کے امیر ہوں گے پھر عمر پھر عثمان پھر میں حضرت عبو بکر نے خلیفہ مقرر فرمایا اس کے بعد تمام صحابہ اکرام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی اور امیر المومنین کا خطاب دے دیا حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے حضرت عبو بکر شدیقی سے کہا کہ آپ نے عمر کو خلیفہ بنایا ہے حالانہ کہ آپ ان کے درشت مزاج سے واقف ہیں کل آپ اللہ تعالیٰ کو کیا چواب دیں گے آپ نے فرمایا کہ میں جواب دوں گا کہ تیرے بندوں میں سے سب سے بہتر کو میں نے لوگوں کا امیر بنایا تھا حضرت عثمان کی خلافت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام کے اتفاق رائے سے خلیفہ مقرر ہوئے حضرت عمر نے اپنی اولاد کو خلافت کے استحقاق سے محروم کر کے چھ اصحاب کی ایک مجلس شرع مقرر کر دی تھی کہ وہ خلیفہ کا انتخاب کرے حضرت زبیر اور حضرت صحید رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ خلافت کی امیدواری صلق کر لیا صرف چار حضرت پاکی رہ گئے تھے حضرت عبد الرحمان بن عوف نے حضرت علی اور حضرت عثمان سے کہا کہ میں اللہ اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے لئے تم سے کسی ایک کو منتخب کر لوں گا فیرہا اپنے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ علی تم پر اللہ کے اہد مساق تمام مسلمانوں کی خیر خائی کرنی ہوگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی صیرت پر چلنا پڑے گا حضرت علی نے اپنی ذات میں اس کام کو پورا کرنے کی طاقت نہیں پائی جو کہ مسکورہ صحاب میں تھی اس لئے آپ نے اس دعوت کو قبول نہیں فرمایا آپ کے انکار پر حضرت عبد الرحمان نے حضرت عثمان کا ہاتھ چھڑکا بیعت کر لی اس کے بعد حضرت علی نے بھی حضرت عثمان کے بیعت کر لی پھر دوسرے روز بیعت عام لے گئی اس طرح حضرت عثمان اتفاق آرہ سے خلیفہ مقرر ہو گئے اور شہادت کے وقت تک امام برحق رہے کوئی ایسی بات آپ سے سرجت نہیں ہوئی جو تا انک کا موجب یا آپ کے ایک فسک کا سبب ہو یا اس سے آپ کی قتل کا زواز پیدا ہو رابزیوں کا قول اس کی خلاف ہے اللہ ان کو خلاق کرے حضرت علی کی خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی زمان کے اتفاق اور صحابہ اکرام کے عزمہ سے ہوئی ابو عبداللہ بن بتہ نے محمد بن حنفیہ کی روایت نقل کی ہے محمد بن حنفیہ نے فرمایا جس زمانے میں حضرت عثمان محسور تھے میں علی کے ساتھ تھا ایک شخص نے آکر کہا کہ انقریب امیر المومنین حضرت عثمان کو شہید کر دیا جائے گا حضرت علی یاسن کا فوراں کھڑے ہو گئے میں نے اس وقت آپ کی حفاظت کی گرد سے آپ کی کمر پکڑ لی آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو پھر حضرت علی حضرت عثمان کے گھر پہنچے مگر اس وقت تک امیر المومنین شہید ہو چکے تھے حضرت علی وہاں سے واپس آکر مقام میں داکھل ہوئے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا لوگوں نے آکر دروازہ خرکٹ آیا اور آپ یہ گھر میں داکھل ہو کر آپ کو خبر دیئے کہ حضرت عثمان شہید کر دیئے گئے ہیں اور مسلمانوں کو خلیفہ کی ضرورت ہے اور اس وقت آپ سے زیادہ خلافت کا حق دار ہمارے نظر میں کوئی اور نہیں ہے حضرت علی نے جواب میں ارشاد فرمایا مجھے خلیفہ بنانے کا خیال ترک کر دو میں امیر ہونے سے بہتر تمہارے لئے وزیر ہوں لوگوں نے جواب دیا خدا کی قسم آپ سے زیادہ حق دار خلافت کا ہم اور کسی کو نہیں جانتے فرمایا اگر تم نہیں جانتے تو میری بیعت پشیدہ طور پر نہیں ہوگی میں مسجد میں جاتا ہوں جو میری بیعت کرنا چاہے وہاں آ کر میری بیعت کرے یہ فرما کر آپ مسجد نبی میں تشریف لے گئے اور لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی پس آپ شہادت کے وقت امام برحق تھے خارجیوں کا قول اس کے خلاف ہے اللہ ان کو خلاق کرے اور کہتے ہیں کہ حضرت علی کبھی امام برحق نہ تھے اب رہا یہ معاملہ کی آپ کی حضرت تلہہ حضرت زبیر ام المومنین حضرت آئیشہ اور امیر موابیہ سے جنگ ہوئی تو امام احمد نے اس سلسلے میں سراحت فرمائی ہے کہ اس معاملے میں بلکہ ان تمام جھگڑو اختلافات اور نزاعت کے بارے میں خاموش رہا جائے جو صحابہ اکرام کے درمیان واقع ہوئی کیونکہ قیامت اللہ تعالیٰ ان کے باہمی تنازات کو دور کر دے گا اشاد ربانی ہے ان کے دلوں میں جو باہمی رنجش ہوگی ہم اس کو دور کر دیں گے اور وہ بھائی بھائی ہو جائیں گے وہ عاملے سامنے تقتو پر بیٹھے ہوں گے علاوہ عزی یہ بات بھی ہے کہ اہل حلو اقتن مدینہ نے حجد علی کی خلافت پر اتفاق کر لیا تھا اس لئے آپ کو خود اپنے خلافت کے صحیح ہونے کا یقین تھا اور مقالفین سے جنگ کرنے میں وہ حق پر تھے اس لئے جو بھی اطاعت حمیر سے باہر ہوا اور لڑائی کا جھنڈہ بلند کیا وہ باغی ہو گیا اور باغی سے جنگ کرنا زائز تھا رہا امیر معاویہ اور حضرت اللہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا معاملہ تو وہ بھی حق پر تھے اس لئے کہ وہ خلیفہ مظلوم کے خون کا بدلہ لینا چاہتے تھے اور قاتل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں موجود تھے پس ہر فریق کے پاس جنگ کے جواز کی ایک وجہ موجود تھی لہٰذا ہمارے لئے سقوط اس سلسلہ میں سب سے اچھی بات ہے ان کے معاملے کو اللہ کے طرف لٹا دینا چاہیے وہ سب سے بڑا حاکم اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنے اویوب پر نظر ڈالے اور دلوں کو گناہوں کی چیزوں سے اور اپنے ظاہری حالتوں کو تاباہی انگیز کاموں سے پاک اور صاف رکھیں حضرت امیر معاویہ کی خلافت حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حضرت امام حسن ابن علی کی خلافت سے دست بردار ہو کر عمر خلافت حضرت امیر معاویہ کو سوپنے کے بعد ثابت ہو سہی ہے امام حسن کی اس اقدام سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وفرمان صحیح ثابت ہو گیا جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ میرا یہاں بیٹا سید ہے اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کر دے گا امام حسن کی صلح کرنے سے امیر معاویہ کی خلافت واضح ہو گئی اس سال کا نام سن زمان اس لیے رکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کا اختلاف ختم ہو گیا اور سب نے امیر معاویہ سے رضو کر لیا اور کوئی تیسرہ مدعی خلافت باقی نہیں رہا امیر معاویہ کی خلافت کا ذکرہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اشارت سے موجود ہے حضور اشارت فرمائے کہ میرے بعد 35, 36 37 سال اسلام کی چکی جمعے کی چکی سے مراد دین کے قوت ہے تیس سال سے اوپر کی جو پنج سالہ مدت ہے وہ امیر معاویہ کی مدت خلافت میں آتی ہے یا خلافت تین سال چند ماہ باقی رہی تیس سال تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر پورے ہو گئے تھے خلافت راشدہ کی مدت تین سال ہے تیس سال ہے امہات المومنین اور اہل بیت رسول ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اجوازے متحرات کے ساتھ خست نجن رکھتے ہیں اور ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ وہ سب امہات المومنین ہیں سیدہ عائشہ صدیق رجلانہ تمام دنیا کی عورتوں سے افضل ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے ذریعے جس کی ہم روزانہ تلاوت کرتے اور قیامت تک کرتے رہیں گے تحمد تراشو کے قول سے حضرت عائشہ کی پاکی کا اظہار فرمایا ہے اس طرح حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ اللہ ان سے اور ان کے شہر اور ان کے اولاد سے راضی ہو بسارے جہاں کی عورتوں سے افضل ہے جس طرح آپ کے والد ماجد رسول اللہ صلی اللہ کی محبت واجب ہے اس طرح آپ سے محبت اور دوحتی رکھنا بھی واجب ہے رسول خدا صلی اللہ 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 کا اشاد ہے فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے جس چیز سے اس کو رنج پہنچتا ہے اس سے مجھے بھی رنج پہنچتا ہے عظمت صحابہ اکرام تمام صحابہ اکرام اور قرآن والے ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قطبوں فرمایا اور ان کے تعریف کی ہے یہاں مہاجرین وانسار ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ان کے بارے میں حق تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں مال شرف کیا اور زہاد کیا بلکہ وہ مرتبے میں ان لوگوں سے بہت بڑھ کر ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد راہ خدا میں مال رہا اس سے پہلے کے لوگوں خلیفہ بنایا اور ان سے ان کے اس دین کو مجبوط کر دے گا جو اللہ نے ان کے لئے پسند فرمایا ہے اور خوف کے بعد بدلے میں ان کو امن عطا کر دے گا ایک جگہ اور رشاعت فرمایا گیا ہے رسول اللہ کے صحاب محفقی وہاں کافیروں پر دینی امور میں بہت یا ایسے ہیں جن کی صفت طورت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی حضرت زعفر شدیق رضی اللہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں اپنے والد محمد باقر کا کال نکل کیا ہے کہ اللہ زینا ما آہو حضرت ابو بکر رضی اللہ انہوں ہیں جو تنگی اور فراخی میں غار میں اور بدر دن جھوپڑی میں رسول اللہ کے ساتھ رہے اور حضرت عمر بن خطاب ہیں اور حضرت عثمار بن افان ہے اور حضرت علی ابن ابی طالب ہیں رسول اللہ کے دونوں غیرے دوست حضرت طلح اور زبیر ہیں اور حضرت سعد حضرت سعید عبد الرحمان بن آف اور ابو عبیدہ بن اللہ نے رسول قوت عطا فرمائی اور حضرت عمر کے ذریعے اس سوی یعنی رسول اللہ کی مٹائی یعنی طاقت بڑھی پھر حضرت عثمان کے ذریعے وخیتی اپنی ڈنڈی پر کڑی ہو گئی اور حضرت علی ابن ابی طالب کی وجہ سے وہ اچھی معلوم ہونے لگی اور رسول اللہ اور آپ کے صحاب ہیں مطلب یہ کہ آیت مسکورہ کے ہر ٹکڑے کا مستاق ان دس صحابہ میں کوئی نہ ہے جو اشرع مبشرہ کہہ جاتے ہیں اہل سنت وزماعت کا تفاق ہے جن باتوں میں صحاب اکرام کے درمیان اختلاف ہیں ان سے زبان کو رکھا جائے اس سے بحث علی اور حضرت زبیر حضرت عائشہ اور امیر معاویہ کے درمیان اختلاف واقع ہوا اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اس اختلاف پر بحث نہ کریں اور زبان کو بند رکھیں ہر صحابی بزرگی اور فضلت کے اطراف کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے کہتے ہیں کہ ہمارے پربردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی بابت ہمارے دلوں میں کوئی برائی پیدا نہ ہو اے ہمارے رب تو ہی شفقت اور رحم کرنے والا ہے ایک اور آیت میں اشار فرمایا ہے یہ امت روکو یعنی کسی کو برا نہ کہو حدیث شریف کے دوسرے الفاظ اس طرح ہیں کہ میرے صحابہ کے باہمی نظات سے اپنے کو بچائے رکھو کسی کو برا نہ کہو اگر تم میں سے کوئی شخص بھی احد پہار کے برابر سونا رائے خدا میں صرف کر دے گا جب صحابہ کے ایک مد بلکہ آدھ مد کا بھی سواب نہیں ملے گا حیات انس بن مالک رضی اللہ انہوں سے مروی حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ وہ شخص کتنا خوش نصیب جس نے مجھے دیکھا رسول خدا نے فرما میرے صحابہ کو گالی نہ دو جو ان کو گالی دے گا اس پر خدا کی لانت حیات انس رضی اللہ کی روایت میں آئے ہے کہ حضور نے فرما اللہ نے چنیا اور میرے صحابہ کو چنیا ہے ان کو میرے انسار اور میرے رشتدار بنا دیا آخری زمانہ میں ایک ایسا گیروہ پیدا ہوگا جو صحابہ کے مرتبے کو گھٹائے گا خبردار تم ان کے ساتھ نہ کھانا نہ نکاح کا سلسلہ کرنا نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا نہ ان کی نماز زناجہ پڑھنا ایسے لوگوں پر لانت کرنا زائز ہے